I hope you're right and you'll be fine جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ٹینس کو شروع کر چکے تھے اور آپ کو میں ٹینس کی امپورٹنس بتاتا چلوں کہ ٹینس کی بغیر انگلیش بولنا ہمارے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے تو آج یہ ویڈیو اس ٹینس کے یعنی کی پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا ایک ہی حصہ ہے اچھا آج ہمارے ٹاپک ہے پاسٹ یعنی کی پاسٹ پرفیکٹ پاسٹ پرفیکٹ کا مطلب یعنی کی ماضی اور پرفیکٹ یعنی کی مکمل یعنی کی ای ٹینس ماضی میں جو ایکشن ہو وہ کمپلیٹ ہو مکمل ہو اس کو ہم ذکر کریں گے یعنی کی جسکس کریں گے ساتھ میں نگٹ ہو نگٹیو مطلب نفی میں ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انٹراغٹیو یعنی کی انٹراغٹیو کوئشن مارک میں ہو اور یہ ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ماضی میں ہو مکمل ہو نگٹیو میں ہو اور ساتھ میں انٹراغٹیو یعنی کی کمپلیٹیو 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 کمپلیکس فارمولے کی بغیر آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ٹینس کو ویداؤت فارمولے کی اگر ہم اس کو سارٹ آٹ کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی کمپلیکس یعنی کی نوٹی چیز ہو سکتا ہے یعنی کی یہ مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے اچھا تو فارمولے کی مطابق سب سے پہلے چیز ہم تو انٹراغٹیو بناتے ہیں ساتھ میں نگٹیو بناتے ہیں تو ہم اس سٹینس کا جو ہیلپنگ ورڈ ہے وہ سب سے پہلے لگائیں گے کیونکہ انٹراغٹیو سب سے پہلے ہوگا اچھا اس کے بعد پلس سبجیکٹ ہوگا سبجیکٹ کی بات ہم لگائیں گے کیا لگائیں گے ذرا سوچیں تو نگٹو لگائیں گے کیونکہ نگیشن ہوگا اچھا نگیشن کے بات ہم لگائیں گے ترڈ فارم آف تی ورڈ ترڈ فارم آف تی ورڈ اور اس کے بات ہم لگائیں گے آبجیکٹ اچھا اس کو ذرا ریپیٹ آف تر کرتے تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھ سکے سب سے پہلے ہم لگائیں گے ہیڈ ہیڈ ہم کیوں لگائیں گے کیونکہ یہ اسٹینس کی ہیلپ آف ہیڈ آچھا اس کے بات ہم لگائیں گے سبجیکٹ سبجیکٹ ہم اس لیے لگائیں گے کیونکہ یہ ہمارے پاس کیا ہے ناؤن ہوگا یا پروناؤن ہوگا اس کے بات ہم نوٹ لگائیں گے نوٹ کے بات ہم ترد فارم آف تی ور اور لاس میں اوبجیکٹ یوز کریں گے اچھا اس کے بات میں کلیریفکیشن کروں آپ سب کا آئی ہو وی ہو یو ہو دے ہو ہی ہو شی ہو یا اٹ ہو سنگلر ہو یا پلورل لاؤن ہو سب کے ساتھ ہیڈ لگے گا سب کے پاس کیا لگے گا لگے گا اچھا اس کو ہم اگزامپل کی true ساتھ آؤٹ کریں تو ہمارے لئے easy ہو جائے گا more easy so اگزامپل کی طور پر پرس کریں میں ایک اگزامپل دیتا ہوں آپ کو just a piece of cake so don't worry about it first formula کی مطابق چلتے ہمیں کبھی بھی formula سے ہٹ کر نہیں چلتا ہمیشہ formula کی مطابق چلتا اس سے دو قدم آگے نہ پیچھے جائے formula کی مطابق ہمارے پاس سب سے پہلے helping word head میں head لگاؤں گا کوئی کئی میں کچھ بھی نہیں لگاؤں گا head کے بغیر کیونکہ formula ہے اس کے بعد subject noun ہوگا یا ہمارے پاس یہاں پرسکرے میں پک کرتا ہوں we okay so head میں لگایا اس کے بعد میں subject لگایا we i put we and then after this the another thing is not so not میں i'll put just only not and after date third point dude پرسکرے میں اب خود سے بناؤں گا stand stood stood so میں stood لگا had we not stood in class کیا ہم کلاس میں کڑے نہیں ہو چکے تھے اردمی اس طرح کیا ہم کلاس میں کڑے نہیں ہو چکے تھے had we not stood in class اچھا ایک اور example میں آپ کو دیتا ہوں تا کہ یہ اور clear ہو جائے میں لیتا ہوں پھر میں یہاں لگاتا ہوں had سات میں سبجیکٹ کو لوں گا آئی کو دیتا ہوں یا پھر اس کو لیتا ہوں تو میں had she سات میں پھر not had she not slept had she not slept in time کیا وہ وقت پر سو نہیں چکی تھی کیا وہ وقت پر سو نہیں چکی تھی تو had she not slept in time آئیں اس کو ایک دبا پھر ریپیٹ آفٹر تک کرتے ہیں تاک ہم اس کو اور آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں ہمارے پاس آج کا ٹاپک ہے پاس ماضی ساتھ مکمل نگٹیو نفی انٹرگیشن مین انٹرگیشن مارک پھر فارمولا کچھ اس طرح ہے ہم نے سب سے پہلے had لگانی ہے اس tense کی helping word ساتھ میں subject لگانا ہے subject noun ہو گیا پھر اس کے بعد negation not لگانی ہے پھر then after third form of the word object لگانی ہے ہم نے آئی وی یو دے ساتھ میں ہی ساتھ ہمیں ہے لگانی ہے example میں نے دیا ہے had we not studied in class another example is had she not slept in time so i hope you like the video and you make sure that you subscribe my youtube channel and after this if you have if you are facing any kind of problems if you have any doubt questions suggestions proposal or any kind of advice you want to give to me so you can directly contact me or you can drop that in the comment box so inshaAllah i'll reply you soon